دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دھن، اہم، پد، اہم، یاش، اہم، پرشنسہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے پرشنسہ پرشنسہ کی شکتی، the power of praise جتنے بھی دنیا کے دھر میں، ان میں ایشور کی پرارسنا، ایشور کی پرشنسہ ہی تو ہے جے ہنمان کے انگن ساگر، تم کرونا کے ساگر تم پالن کرتا اللہ اکبر اور جب جی تو بھرا ہوا ہے پرشنسہ سے اور آپ کو بچپن میں جب چلنا سکھایا گیا تو کیسے تعلیوں بجائی تھی ممی پاپا نے ان تعلیوں سے آپ آج چلنا سکھ گئے زندگی میں دھیان رکھے گا پریم کا آدھار پرشنسہ ہے چاہے وہ بچوں کی بیچ میں ہو، ماں باپ اور بچوں کی بیچ کی بات ہو یا مطروں کی بات ہو، پدھی پتنی کی بات ہو سب آرڈینٹ اور سینئر کی بات ہو پرشنسہ ہی سب سے بڑا اپکرن ہے جو مانو کو مانو سے جوڑتا ہے عالوچنہ بھی مہتوپورن ہے سدھار آتا ہے عالوچنہ سے پرشنسہ سے بھی آتا ہے پرشنسہ سے وکاس ہوتا ہے عالوچنہ سے بھی ہوتا ہے پر دونوں اپکرنوں کو کس پرکار سے اپیوگ ملانا ہے یہ بڑی صابدھانی سے ہمیں پریوگ کرنا چاہئے سوچنا صحیحी ہے اس بارے میں کہ پرشنسہ کے بھی کچھ نیم ہے عالوچنہ کے کچھ نیم ہے اس بارے میں کیا سابدھانیاں ہمیں رہے برت نہیں چاہیئے پہلی بات تو مانی گئے کہ دونوں مہتوپون ہیں اور دونوں کو ہم جدی اپیوک کریں دونوں کا تو ہمارے سمندوں میں صحیح شنطہ آئے گی نکڑتہ آئے گی پریم بنا رہے گا جب بھی آپ کے من میں سندے ہو کہ تعریف کروں گے نہ کروں کر ڈالو اور من میں سندے ہو کہ علوچنہ کروں گے نہ کروں مت کرو پکہ یہ کہ علوچنہ کرنے سے فائدہ ہوگا تو کر ڈالو جب کبھی بھی کوئی اچھا کام کرے آپ کے لیے یا اچھی بات کرے تعریف ترند کر ڈالو کوئی غلط کام کرے علوچنہ ترند نہیں کرنی ہے تب کرنی جو سندے کے لیے تیار ہو ہر وقت پرشنسہ کا کارن دینا چاہیے نہیں تو وہ بیقتی سکار نہیں کرے گا کارن بتائیے علوچنہ کا بھی کارن بتانا چاہیے کسی کو بھی نالاہک اور بیکار شب کہیں گے تو اس کا نقصانی ہوگا پرشنسہ بار بار کرنے چاہیے علوچنہ کبھی کبھی پرشنسہ بھوجن کی طرح سے ہے علوچنہ دوائی کی طرح سے ہے پرشنسہ جب کریں تو بیقتی کی کریں اور اسے کرتیتو کی بھی کریں اس کے یوگدان کی بھی کریں علوچنہ میں بیقتی کی مت کریے دھیان رکھیے گا علوچنہ میں کرتیتو کی کر دیجئے تھوڑی دیکھ 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 سوچیں ارے یہ پینٹنگ کتنی اچھی ہے گھوڑے کتنی اچھے چل رہے ہیں بہت بڑیہ سین ہے یہ ضرور پینٹنگ دینیش نے بنائی ہے تعریف کس کی ہو گئی پینٹنگ کی بھی اور دینیش کی بھی محلو کو پینٹنگ اچھی نہیں ہے اس پینٹنگ میں گھوڑے کچھ زیادہ ہی ڈارک ہو گئے ہیں پیچھلا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا اور دیکھ اچھا ہو سکتا تھا دینیش کا نام نہیں لینا ہے تعریف دل سے کرنے چاہیے سچی علوچنہ دماغ سے کرنے چاہیے سوچ سمجھ کر کہ اس کا پروحاب کیا پڑے گا تعریف زور سے کرنے چاہیے علوچنہ دھیمے سے تعریف گرم جوشی سے کرنے چاہیے علوچنہ تھنڈک سے تعریف دوسروں کے سامنے کرنے چاہیے علوچنہ اکیلے میں تعریف جب کریں ضرور سے زیادہ نہ ہو جائے اور علوچنہ بھی ضرور سے زیادہ نہ ہو جائے تعریف نفیتلی ہونی چاہیے آپٹیمم علوچنہ جتنی ہونی چاہیے اسے کچھ کم کریے تاریف میں ڈیویڈنڈ دے سکتے ہیں آلوچنا میں ڈسکاؤنڈ دینا چاہیے پر جو ہمارے اپنے لوگ ہیں پریبار کے ان کو تھوڑا ڈیویڈنڈ زہا دے دیجئے اور ڈسکاؤنڈ بھی تاریف کرتے سے میں دھیان رکھئے کہ آپ کی تاریف کا پرباہ اس وقتی پر کیا پڑے گا اور آلوچنا کا بھی کیا پڑے گا تاریف شد کریے آلوچنا اور تاریف کو ملائیے مت آلوچنا کو شدومت کریے دو تاریفوں کے بیچ میں ایک آلوچنا رکھ دیجئے رکھتی سینڈویج کو خوا جائے گا جب ہم تاریف کریں تو یہ دھیان رکھیں لکھت میں جدی ہوتی ہے تاریف تو اس کا بڑا ملے ہوتا ہے آلوچنا لکھت میں نہیں کرنی چاہیے جب ہم تاریف کریں تو سمیں کا دھیان رکھیں ایک منٹ سے زیادہ تاریف نہ ہو آدھے منٹ سے زیادہ آلوچنا نہ ہو یہ دھیان رکھنا ہے کہ صحیح سمیں پر تاریف ہو اور صحیح سمیں پر آلوچنا واضح سمیں دیکھا جائے تو ان دونوں کرنوں کا اپیوک صاحب دھانی سے کرنے سے ہمارے بہوار میں شدتہ آتی ہے پویترتہ آتی ہے اور نرنترتہ آتی ہے اور جب بھی آپ کی کوئی تاریف کرے جب بھی دھنیواز ضرور دیجئے گا اور جدی آلوچنا کوئی کر رہا ہے ناراض مت ہوئیے سوچئے چوبیس گھنٹے سدھار نا ہے سدھار لیجئے نہیں تو صاحب میں کو کہہ دیجئے کہ صاحب میں نے کافی مشلیشن کر لیا آپ جو سوچ رہے ہیں میرے بارے میں ویسا ہے نہیں میرے ایک دوست تھے امریکہ میں دس سکھے لے کے چلتے تھے صویرے صویرے گھر سے کچھ بار تو گھر میں ہی ان کا اپیوک ہو جاتا تھا پتنی سے کہتے ہیں چائے تمہاری کتنی اچھی بنی ہے آج ایک سکھکے سے دائیں جیب سے بائیں میں ڈال دیتے ہیں ہم نو سکھے رہ گئے نو تعریفیں کرنی ہیں بیٹی جا رہی ہے ارے جین یہ پیری ڈریس نمبر بہت اچھی لگتی ہے دو سکھے ہو گئے سورا دن وہ کتنی لوگ کی تعریف کرتے ہیں کم سے کم دس کی کبھی پیے کی کبھی باس کی کبھی سبزی والے کی کبھی ٹیکسی والے کی کبھی متر کی کبھی ماں کی فون کر کی کبھی بھائی کی میں نے پوچھا تم کب سے کر رہے ہو اس نے کہا دس سال سے کر رہا ہوں میں نے چالیس ہزار لوگوں کے چہرے پر مسکرہت پیدا کی ہے میں یہ دو موقش مل گیا میں نے کہا مان لو جب کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں دس کہتا ہے نو ہی ہوتے ہیں مان لو کہتا ہوں او گاڈ بھگوان کی گھر ڈالتا ہوں اور مان لو دس سے زیادہ کرنی ہو تو اوورڈرافٹ لے لیتا ہوں آپ سے مرود ہے کم سے کم دس لوگوں کی تعریف پانچ کی تعریف دن میں ضرور کریں اور ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب آپ کسی کیا لوچنا نہ کریں اچھا ہی دیکھئے سندرتا دیکھئے وقت کیجئے اس سندرتا کو نکت آئیے سب کے پریم سے سمندوں کو سدرڑ کیجئے یہی ہے سب سے بڑی سابدھانی ممسکار ممسکار